الحمدللہ جل وعلا وصلا اللہ وسلم على رسوله المصطفى ونبیه المجتبى وامینه لا رحل السماء وَلَا لِنُّ جَبَى وَأَصْحَابِهِ الْأَدْقِيَةِ عَفْدَلِ الْخَلَائِقِ عِبَادَ الْأَنْبِيَةِ وَمَن بِهَدِيهِمْ اَقْتَدَى وَبِآثَارِهِمْ اَقْتَفَى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى ابن الجزاء ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالعداوة دین الحق ليظهره والدین كله وكفى باللہ شهیده محمد رسول الله والذین معه وشده وللکفار رحماه بينه تراهم رکع سجد يبتغون فضلا من اللہ ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود آلق مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل لکزرع اخرج شطه فعازره فاستغلد فاستوى على سوقه يغجب الزراع ليغيذ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا واملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عزیما قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغزهم فببغزی ابغزهم رواه الترمزی وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم لا تصبو اصحابی فإننا أحدكم لو انفق مثل احبود اللہم صلی اللہ علیه وسلم ونبیه محمد احمد وعلى علیه واصحابه وبارک صلی اللہ علیه محرم الحرام کا مئینہ اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کا مئینہ ہے اس سے اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے اور ذلحج پر اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے وہ اسلام کا باروہ مئینہ آئے ویسے تو ہر مئینے کے کسی دن میں کوئی نہ کوئی اسلام اور اس کی زندگی وابستہ ہے بس لوٹسپیکر تیز کر کے پھر یہ کہیں غائب ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ لوگ دین نہ سونے اس میں بڑا موتب آ رہے ہیں کچھ شرم و حیاء ہونے چاہیے آج میں کو تیس سال گزر گئے لوٹسپیکر سیدھا نہیں ہونا اور اگر سیدھا ہو تو اس کو بگاڑ کے چلے شروع کر دیتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وہ اہدہو لہ شریک لہ لہو الملک لہو الحمد وعلا کل شیئر قدیر ان باتوں سے ایک بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسانیت کی تربیت مشکل کام ہے بہت کام دنیا میں ہے سونا بھی کمائے جاتا ہے لال و جواہر بھی لیکن انسان بنانا حسان کام نہیں ہے یہ بہت کرا سودا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لیکھی کتنے مدرسے اور مرسد بنوائے اور کتنے ملکوں کا سفر کیا ہے تو آپ تو یہ جواب نہیں دیں گے کہ حضرت تو مکہ مدینہ تائف تبو بھونین رہے اور کئی نہیں گئے حضرت کو کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اللہ نے بڑی کتاب آپ کو دی ہے اور آپ کی مسجد اور کعبہ قیامت تک مساجد اور خیر کے معادن کے روح اور مرکز ہیں آپ مستقل جواب یہ دیں گے کہ آپ نے صحابہ کی تربیت لی ہے اور زبردست تربیت ہے حیران کن بات ہے کہ ہم سے تیس تیس سال میں انسان نہیں بڑھتے جتے دکھو تھی ہوتے آنکل ہوتی جیسے تھا ویسے ہوگا شکل صاف ستری ہوگی کپڑے اونچہ پیٹھنے گا داڑی لبی ہو جائے گی لیکن جب آمال میں کھیچیں گے تو صفر ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ خود اپنے گریبان میں جھان کے کہ آپ نے کتنے انسان بنا ہے آپ کا بھی فرض ہے کلکم رائن وکلکم مسئولن اندہیتی دریل حالات دیکھیں اپنے دکان دیکھیں کارخانے اور فیکٹریہ دیکھیں کہ وہاں افراد کس ڈھپ گئے ہیں خود پاکستان دیکھیں کون لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے وہ کیسے بن گئے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْأَلَى الْأَرْضِ آسمان سے زمین کا نظام چلا رہا ہے آسمان اور زمین کا نظام صرف اللہ کے آتھ میں آسمان میں بھی مخلوقات ہیں اور زمینوں میں بھی مخلوقات ہیں لیکن نظام کی قدرت رب العزت کے ہاتھ میں بھئی کچھ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح قبض کرتے ہیں ان کو ملائکت الموت کہتے ہیں اور اسرائیل ان کا بڑا ہے تو اسرائیل کیا چیز ہے اور اس کی قدرت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلائیت دیئے کہ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ خود یا اس کا فرشتہ آ جاتا ہے جو دب دل لبر من السماعی لالات بعض روایات میں ہے کہ ایک مرنے والے کی چالیس دن پہلے اس کی روح قبض کر لے وہ اس کو نشان لگا جاتا ہے اور ملک کو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق میں ہیں اور حکم ہوا ہے کہ اس کی روح مغرب میں ضبط کر لوں قبض کر لوں جس وقت روح کے نکلنے کی گڑی آتی ہے وہ شخص کسی طرح بھی مغرب میں پہنچ چکا ہوتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدہ تمام ملائک میں زیادہ توانائی جبریل کو جی گئی ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ طاقتور فرشتہ ہے اور مالک العرش کے ہاں اس کی بڑی آو بگت و عزت و احترام ہے معموریہ اور صدوم کی ساٹھ بستیاں ایک روایت میں تین سو بستیاں ایک ہی پر میں اٹھا کر اوپر لے گئے جالنا آدیہا سافلہا اور وہاں سے نیچے پٹک دیا وامترنا علیہم حجارتم من سجیر منذود المصومتن اندر ربک وہاں سے ان پر پتر دہ مارے ترمیدی شریف میں جبریل کا بیان ہے وہ کہتے ہیں جب میں آسمان سے نیچے دیکھتا ہوں تو خوف ہوتا ہے میں کیسے اتروں گئے تو بہت بڑا فاصلہ ہے اس کے بعد عمر آتا ہے اللہ تعالیٰ عمر کے ساتھ میں اپنے آپ کو زمین پر دیکھتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ درمیان میں میں کیسے ہوتا ہوں جب عمر اللہ ملتا ہے تو میں زمین پر اس جگہ ہوتا ہوں جہاں کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کا نظام چلانے والا ہے اور کس شان سے چلا رہا ہے اتنی بڑی آسمان و زمین کی حفاظت نے بھی اس کو تھکھایا نہیں تکیں گے کیوں وہ بزرگ برطل ہیں بہت عظیم و شان ہے عظمتوں کا مالک لا الہ الا اللہ ایک حیران کن مسئلہ ہے انسان دنیا میں آباد ہوتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں نہ کوئی اپنے اختیار سے آ سکتا ہے نہ ٹھیر سکتا ہے نہ جا سکتا ہے آپ کہے کہ مجھے کل سفر کرنا آ کر از کا آپ کے اختیار میں نہیں جن کا سفر تہو چکا ہے اگر اس دنیا جیسے دو اور دے دی جائے اور اس کو بچائے جائے کوئی بچانے والا نہیں ہے یو دب دلو لبر من السمائل اللہ آسمان اور زمین کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں اور اتنی بڑی بات چھوڑو انگوٹے کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک پورا جسم اس کے احوال سے بے خبر ہے یہ پتہ نہیں آپ کو کہ پہلے پاؤں کام چھوڑیں گے یا آنکھ کے اندھی ہوگی دماغ معوف ہوگا یا دل کا عارضہ پیش آئے گا گردے پہلے ناکار ہوں گے یا کوئی جگر کا مرض لاحق ہوگا وَمَا تَدْرِي نَفْسُنْ بِيَعِيَ اَرْضِنْ تَمُوتِ بلکل کوئی نہیں جان سکتا ہے اپنے جسم کے آزا اس کی صلاحیتیں گھٹانا یا بڑھانا آنکھ میں کمی آگئی کچھ نہیں کر سکتے زبان تتلانے لگی آپ بحال نہیں کر سکتے ہاتھ لرز نہیں لگے ٹھیک نہیں کر سکتے پیروں میں فرق آگیا آپ بحال نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ جب چاہے اور اس کا فیضان اور مہربانیاں جوش میں آئے معمولی سا کیپسول چھوٹا سا چھوٹی سی کوئی گولی کسی ناتجربہ کار حکیم کا صفوف کسی کھانے کا کھانا اور کسی کا چھوڑنا سبب بنا دیتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا تعلق تھا ان سے بہت تو اچھانک نظر آیا ایک مجلس میں تو ایسا بیٹھا ہوا تھا بس جیسے کل پر سو جانے والا ہے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھی باتیں بھی اور ترک کر رہے تھے وہ اپنی جگہ چلے گئے میں اپنی جگہ آ گیا بہت فکر و سودا لے گئے کہ یا اللہ اس بڑی حسنی کو کیا ہو گیا پانچی سال بعد ہم میرا پورا یقین ہے کہ وہ قبرستان میں پہنچ چکا ہو گا کیونکہ وہ جس حال میں تھا وہ دھیر تک رہنے والا نہیں تھا ایک مجلس میں اسی طرف پھر اس جیسی ایک شخصیت بیٹھی ہے لیکن اٹھے کٹھے زبردست جوان تجھے ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ آپ حضرت کے پوتے ہیں یا بیٹے کہا خیر تو ہے نہ میں پوتا ہوں نہ بیٹا ہوں وہی شخص ہوں میں نے کہا لا الہ الا اللہ وان اللہ وہ یحی الموتہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وان اللہ لا کل شئن قدید اللہ سب بچ کر سکتا ہے میں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو گیا ہے کہا گوش کانا چھوڑ دیا یہ افضا ہے شفا دینے پر آئے تو اسی پانی میں اسی غزہ کے اوپر نیچے کرنے میں ہزائن کا نصیب ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑی عبرت ہے بہت زیادہ سبق ہے ہم جیسے غافل اور نادانوں کے لیے کہ واقعی قدرتوں کا مالک صرف رب العزت ہے اور کوئی نہیں ہے جس کا دسترس ہو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عبادت صرف خدا کی کرو اس کا سانی کوئی ہے اللہ ہو اکبر تو لورڈ سپیکر کے داستان سے یہ بات سامنے آئی کہ انبیاء علیہ السلام کس منصب کے لیے دنیا میں آئے انسانوں کو بنانے کے لیے آئے انسان بناتے تھے وہ انسان دو ٹانگو دو ہاتھ ایک ناک دو آنکو کو نہیں کہتے یہ تو بہت سارے حیوانات میں شریعت ہے انسان انسانیت کی صفت کو کہتے ہیں جب کوئی فہنش کام کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہونا پرنا ایسا نہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انسانی سربلندی کو شرف حاصل ہے اور جتنے شرائط ہیں فضائل ہیں مقارم ہیں محاسن ہیں خوبیاں ہیں نیک حصلتیں ہیں یہ پیغمبروں کے ذریعے ہیں یہ قائدہ یاد رہو تمام کمالات اور محاسن حسنات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو پہلے ملی ہے اور پھر ان کے ذریعے امتوں نے اپنائی ہے امت پابند تھی کہ ان کی اتباع کر لے وَمَا عَرْسَلْنَا بِالْرَسُولِنِ اِلَّا لِيُتْوَا بِإِذْنِ اللَّهَ میں نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بیجا تھا کہ لوگ ان کی فرمانبرداری کر لیں اور ان کی اطاعت کر لیں اور جتنے نقصانات ہیں قبائح ہے عیوب ہے رزائل ہے خبائح ہے وہ سب شیطان کے ذریعے آئی ہیں شیطان مجموعہ ہے تمام خرابیوں کا اور انبیاء علیہ السلام مجموعہ ہیں اور پیکر ہے تمام کمالات اور حسنات کے اس لیے انبیاء علل اطلاع مطبوع ہے واجب الاتباع ہے اور شیطان کی تمام خاصلتوں سے بچنا ضروری ہے اِنَّهُ لَكُمَا دُو مُبِي اللہ فرما دے تو بالکل واضح دشمنیں دیکھو کیسے اسلام کے خلاف بغاوت چل رہی ہے بہت پہلے سے اب تو ظاہر ہو رہی ہے اور اس بغاوت نے سیاسی شکل اختیار کر لی اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کی حمایت و نصرت کرنے لگے اور ضرورت کیا ہے کہ لوگ روڑوں پر آئے اور وہاں پر مظاہریں کریں اور کس کے خلاف کر رہے ہیں سوال تو یہ ہے ادھر تو بڑی بڑی بازات کے لیے کہتے ہیں کہ خیرین عید مسجد میں پڑھ لیں کیا فر پڑھے گا اور وہ روڑوں پر گھومے پھرے اور صحابہ کے خلاف نارے لگائے اور آپ ان کو دب بخد کرائے اور ان کو شاباش دے اور ان کی وجہ سے کس قدر انتظامیہ کو اور حکومت کو گرانی پیش آ رہی ہے تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تکلیف اور عذاب میں رہتے ہیں جبکہ یہ ان کے مذہب کی عذاب نہیں ہے خمینی کا جب اقتدار ایران میں مسلط ہو گیا تو اس نے پہلا آرڈر یہ پاس کیا کہ آشورے کے جلوس اور ماتب سب کے سب عبادتگاہوں کے اندر ہوگی باہر کوئی نہیں آئے گا اور اس نے کہا یہ نقص امن کا باعث ہے نقص امن کا باعث ہے تو امن قائم کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کے لئے دعا کی تو فرمایا خدا ہے اس شہر کو امن کا شہر بنا امن کا ہونا بہت ضروری ہے لا الہ الا اللہ اور جب اللہ تعالی نے قریش کو کہا کہ تم خدا کو چھوڑ کر کے بتوں کا پوجہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی اس گھر کے رب کو پہچانو اس کی عبادت کرو اسی نے تمہیں کھانا دیا ہے ورنہ تم تو بھوکے بھرتے تھے اسی نے تمہیں امن دیا ہے ورنہ تم تو گھروں میں بھی خوف محسوس کرتے تھے تمہارے سارے راستے پریشانی کہتے ہیں تو آیات اور انبیاء کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سر بلند ہو جائے گا تو ان کو دو قسم کی عزت نصیب ہو جائے گی ایک تو معاش باعفیت ہوگا ہر شخص کو مطلوب اور عزق ملنا چاہیے اس کے مقام اور مرزبے کے مطابق اس کو اپنے وال بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے سائے میں اسلامی عقیدے اور تعلیم کے تحفظ کے ساتھ اپنی محنت کا صلح محفوظ ملنا چاہیے وقت پر صلاح معاش معاش دنیا کی پوری زندگی معاش کے تحت ہے اور آخری زندگی آخرت کی پوری کی پوری اس کا ایک نام ہے معات دلوٹ کی دی جاتی ہے دوبارہ دی جائے گی وہاں جا کر کے ملے گی معاش ضروری ہے یایو الرسولو قلومِ نتوی یہ بات ہے اے پیغمبرو حلال کھاؤ پہلی بات یہ ہوئی ہے وَا مَلُوسْ وَالِهَا اَبْ عَبَلْ لِكَرُو اگر پیٹ میں حرام ہے لباس ناجائز ہے گھر اور پلانٹ سب غلط طریقے سے اٹھائے گیا ہے نوکری ناجائز طریقے سے لی گئی زمین کبھی بھی مطمئن نہیں ہو اس کو خود پتا ہے یہ سب میرا ظاہر ہے ورنہ حقیقت میں یہ دروغ ہے کذب ہے اور قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَا قُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ الظُلْمَا جو نہ حق چیزیں کھاتے ہیں مَا يَا قُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ یہ تو آگ کھا رہا ہے وَسَيْسْلَوْنَ سَعِی رَا اور یہ جہنم میں بھی چلے گی معاش کی اصلاح یہ پہلے ہے یَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا کبھی دیکھو پہلے ذکر کی اے ایمان والو پاک حلال ساف سترہ کھاؤ اب یہ بات ہو گئی آگے دیکھو وَشْكُرُوا لِلَّهِ خدا کا شکر کرو کہ تمہیں حلال نصیب ہو رہا ہے اِنْ كُنْ تُمْ اِيَّا حُتَابُدُونَ خالص خدا کی عبادت کرو شکر کا پہلے مرحلہ یہ ہے کہ آدمی عبادت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک آدمی میدان میں کڑے اخدایا تیرہ شکریہ تینک یو ارمچ تیرہ شکریہ یہ کیا ہے فقاہ کہتے ہیں یہ تو مستحبات میں سے ہے اور فیلن عملا مطیع فرمانبردار ہونا یہ حصل تشکرہ ایک آدمی کے ساتھ آپ نے افصان کیا اس نے آپ کو بڑا ہاتھ ہلایا تینک یو ارمچ تینک یو ارمچ بس پھر جیسے تھا ویسے یہ شاکر بندہ نہیں ہے شاکر بندہ یہ ہے کہ اب پہ گوڑے سے لے کہ لاحق تک آپ کے اس احسان کو یاد رکھیں تو مشکل میں میرا کام آہتا اور مجھے آڑے وقتوں میں ہاتھ دیا ہے جب میرا کوئی نہیں تھا تو یہ ہمارے ساتھ تھے اور میری اجنہ گزارش اور درخواست پر اس نے اپنا تعاون میرے راستے میں بچایا ہے اور روشن چہرے اور چمکتی ہوئی پیشانی کے ساتھ اس نے میری فریاد رسی کی ہے میں اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرو متنبی ایک شاعر ہے وہ کہتے ہیں سخی انسان نیک خسلت اور اونچے گرانوں کا آدمی آپ نے جب ایک دفعہ احسان کیا وہ غلامی کرے گا عمر وقت یاد رکھیں یہ ریز نے ایک مشکل وقت میں کام کیا ہے اور میرے کام آیا ہے اور اگر وہ بد ذات ہو بد نسل ہو غلط لوگوں سے پیدا ہو اور وہاں تعلیم و تربیت کی کوئی قدر نہیں رہی ہے اور اپنے مخسنوں کو کٹا گیا ہے تو آپ ہی نے اس کو باغی و سرکش بنایا ایسا وقت آئے گا کہ آپ اپنے احسان پر شرمندہ ہوگی تو ہو میں نے تو اپنے ہاتھ کٹوا دی استغفراللہ واتوبو علیہ انبیاء علم السلوات والتسلیمات اور خاص ذکر سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرل المحجلین سید الشفاء یوم الدین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عمر میں جیسی جماعت تیار کی ہے اس کے مثال لیں علماء عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دو موجزیں آپ کے ایک قرآن کریم جیسی کتاب کا آپ کو ملنا اور دوسرے صحابہ جیسی جماعت کا آپ کے لئے خدا کی طرف سے منتخب کر کے دینا ہے یہ موجزات عبد نشان ہے یہی وجہ ہے کہ جس جماعت کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے ان کو قرآن بھی نصیب نہیں ہوا ایک ہی چیزے تو حقیدت بنیادیوں جو وہی ہیں کہ چونکہ یہ قرآن صحابہ نے جمع کیا ہے اس لئے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہمارے پاس ان کی کتابیں سب موجود ہیں سب میں یہ حقیدہ ہے تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ پر جتنا اعتماد بڑھے گا اور صحابہ سے جس قدر عقیدت ہوگی محبت ہوگی اتنا ہی قرآن کریم کا پر ایمان مضبوط ہوگا اور قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے صحابہ کرام پر اعتماد بحال کرنا ان کے فضائل و منعقب سمجھنا ان کے مقامات اور منازل کو زبط کرنا اور ان کو حسن خلق حسن قول حسن ادائیگی کے ساتھ ہمشہ یاد رکھنا اور پوری امت کے محسن اور شواہد ایمان اور قرآن ان کو تسلیم کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات تو بہت ملیں میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ آپ کے علاوہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے بخاری میں ہے ما من نبیئن اللہ ولہ آیا بمثل من آمن بھی او کب آقان ہر پیغمبر کا موجزہ تھا اس حساب سے جتنے لوگ ہوتے تھے اور ان کو ایمان کے لئے ضرورت ہوتی اب آپ اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام سے لے گیسہ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین کے موجزات موجزے کا تعلق امت سے ہوتا ہے ان کے فائدے میں ہوتا ہے موجزہ دو چیزیں بڑھاتا ہے خداون تعالیٰ کی عظمت اور بڑھائی کہ واقعی وہ رب اور خالقے کوئی اور نہیں اور نبی کی تصدیق کہ یہ برحق پیغمبر ہے اور اس میں کوئی جھوٹ کا شائع بنائی ہے موجزے کے یہ دو کام ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تصدیق اور رب العزت کی علوہیت کی جلالت اور عظمت یہ موجزات سے پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّ آدم علیہ السلام میں ایک عجیب کمال تھا آپ کوئی سی چیزیں سی اٹھا لے دیتے کہ یہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں سوئی ہے کون سی سوئی ہے یہ سلانے والی ہے یہ لگنے والی ہے کام اور کام کی خاصیت چیز اور اس کی خاصیت یہ دونوں عطا کی گئی ایسی آپ نے ایک چابڑی اٹھائی تو انہوں نے کہا یہ توہ ہے ہر وہ برطن جو انسان کی زندگی میں کبھی بھی استعمال ہو سکتا ہو اور اس سے پیدا ہونے والا فائدہ حاصل ہونے والا وہ دونوں بتا دیتے ہیں راجع تفسیر یہ ہے کہ ضرورت انسانیت پر مشتمل چیزیں اور ان کی تاثیرات کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اس کی ضرورت کی آپ کہیں گے کہ اس وقت تو سوئی ہے نہیں لگتی تھی کیوں نہیں لگتی تھی خراب خون نہیں نکالا جاتا تھا جھونک لگتے تھے خراب خون نکالنے کے لیے نشتر استعمال ہوتے تھے ہمارے پیغمبر کے زمانے میں پچنے لگے ہیں آپ نے کہا بھی ہے کہ اس سے علاج کر سکتا احتجام سے پچنوں کے معنی احتجام اور فست کے ذریعے علاج ہوتا تھا فست فست فاسواد دال فست سینگی لگانے کو کہتے ہیں بکری کا سینگ لے کے خاص طریقے سے کوئی بکری جس کا سینگ مناصب ہو اس کا چھوٹا حصہ اس میں بھی سوراہ کر لیتے تھے اور اس کو زخم میں دے 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 تھے ہر زخم میں نہیں جب حکیم کہتا ہے کہ اس میں خون سڑ گیا ہے اس کا نکلنا ضروری ہے جس ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے اس میں وہ دے دیا اور وہ جو کھلا فیصہ ہے حکیم نے موں میں لے لیا اس لئے حدیث شریف میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا رمضان کے روزے کی حالت میں کیوں کر رہا ہے اس کا بھی خراب ہو جائے گا اور جس کا کیا جا رہا ہے یہ کام تو مغرب کے بعد ہو سکتا تھا حالت سوم میں کیوں کر رہا ہے ہر اعلان جو اس دور میں آپ کر رہے ہیں قدیم میں اس کی اصل موجود ہوگی کبھی بھی ایسی دنیا میں علاج نہیں آیا جس کے اصل وہاں موجود نہ ہو آج کے لئے ہمارے ڈاکٹر صاحبان لوگوں کو کہتے ہیں کہ موٹا آٹا استعمال کرو اور چل کے سمیتی استعمال کرو ترمیدی شریف میں صحابہ سے پوچھا گیا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تمہارے پاس چلنی ہوتی تھی اڑنے کا نہیں چلنیوں کو کیا کرتے تھے کہا پھر جو کا آٹا کیسا کہا دے تھے کہا ہم ایسے ہاتھوں سے اس کو اوپر نیچے کر کے تنک کے آتے تھے اٹھا کے رکھ لے دیتے تھے اور پھر بقیوں کو ایسے اٹھا کے فونگتے تھے ننفو کو آ ہم فونگتے تھے فما تارا تارا جو اڑنا تو اڑ گیا وہ ما بقیا اور جو رہ گئے ہم نے پانی ملا کے اسے روڑی پکا کے کھا لی دل کے ناکٹر جب یہ سنتے ہیں تو ان کے آنسو گرتے وہ کہتے ہیں کبھی بھی میدہ حرام نہیں ہوگا کبھی بھی میدہ حرام نہیں ہوگا میدے ویدے سے تو نقصان بہت ہو رہا ہے انسانی میدے کی صحت اللہ نے اس میں رکھی کہ آپ میدے والی چیزیں نئے استعمال کریں تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں جو بڑوں نے کیا ہیں وہ آخری امت کو کرنا پڑے گا تب جا کے زندہ رہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہر قدیر ابو دعوت شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں کوئی کجور کا گابل آیا اتا بڑا درخ کے ٹہنگی توڑ کر جس میں بہت کجورے لگی ہوئی تھی تو حضرت جب نوش فرمانے لگے تو حضرت علی بھی لے رہے تھے تو آپ نے کہا آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھیں اور یہ سقی لیں دوبارہ دباؤ لڑا دیں نہیں کھاؤ انہ کا نا کہوں آپ کو نکاہت ہے پھر کچھ دیر بعد ایک اور صحابی دلیا پکا ہوا لے آیا تو آپ نے حضرت علی کو کہا کل ہا فَإِنَّهُ أَنْفَوْلَكْ یہ کھائے اس سے فائدہ ہوگا اب کچھ چیزیں نہ کھانا اور کچھ چیزیں کھانا کچھ مزرات سمجھنا اور کچھ منافع سمجھنا یہ طبق حکمت کے دو دریائے ہیں اس پر تمام انسانی زندگی استوار ہو گئی ہے اقل مندوں نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا اور طبع اکبر جیسی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے اس موضوع پر لکھنا لی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی چیزیں قیامت تک ہے اور جتنی ضرورت انسانوں کی قیامت تک ہے ان سب کے اصل الاصل کلیات اور قوائد انبیاء علیہ السلام کو دیئے گئے ہیں نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی کتنا مشکل کام تھا پانی کئی نظر نہیں آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا نسنہ الفلک کشتی بنا لی یہ ضرورت پیش آئی ضرورت یہ پیش آئی کہ کفار پر توفان آیا پانی کا جتنا پانی آسمانوں میں تھا اور جتنا زمینوں میں سارا بیار نکالا اور حضرت نوح کو کہا کہ اپنے متبہین کو جنہوں نے آپ پر اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں بٹھاگا اور کچھ انسانوں کے کام آنے والے آگے چل کر نسلے ہیوانات کی اچھے اور برے چھوٹے اور بڑے دو دو کوالٹیاں ڈالو تاکہ نسل قائم دائم رہے اب جہاز رانی کا علم اور ان کے تمام منصوبے اور تمام تیاریاں باہر اور دریا کو استعمال کرنے کی تمام صلاحیتیں وہ انسنہ الفلک کے لیے جاں گئی ہیں سب اس سے نکل رہی ایک خزانہ ہے جو نبی کو عطا کیا گیا اور اس کے اجزاء قیامت تک کھلتے رہے جب ضرورت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی تو عیسیٰ علیہ السلام تمام کے اخیر میں آئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مصر میں جادو سہر جادو سہر اوہ کہتے مصر میں ایسا انسان نہیں تھا جو جادوگر نہیں تھا ایک عام تعلیم تھی جیسے ہمارے پریبری اور میڈلوں یہ سب انسان کرتے ہیں اس طرح ان کے ہاں عام زندگی کا ایک ایک حصہ تھا کہ ہر شاہ سہر جارے اس سہر اور جادو کے توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات دیے گئے لیکن دو کافی تھے خاص فیرون کے مقابلے کے لیے سات موجزات اسرائیلیوں کی اصلاح کے لیے تھے دو بڑے عجیب تھے ایک دو عدرت ہاتھ دردرد اپنے بغل کے نیچے دوا کی اگریبان میں ایسا کر لیتے تھے تو چودوی کے چاند بھی شرما جاتا تھا ایسی روشنی پھیلتی تھے اس میں اشارہ ہے کہ سہر سے اندھیرہ پیدا ہوتا ہے اجالہ تو نبوت کی وجہ سے اور یہ اشارہ تھا کہ نبی کی تعلیم صاف خطری ہوتی اس میں کوئی ادغام اور ابحام نہیں ہوتا اور دوسرا عزرت کے ہاتھ میں عام ضرورت کے لیے لاتھی تھی جو ان کو عزرت شعیب علی السلام کی طرف سے ان کے ہاں رہنے کے دوران ملی تھی اور وہ لاتھی عجیب تھی جب موسی علی السلام کئی تنہا سو جاتے تھے فیرون اور فیرونیوں کا خوف تو رہتا تھا دشمن تھے بڑے تو وہ لاتھی سے اجدہا بن جاتا تھا اور حضرت موسی علی السلام کے سرحانے کڑا ہو جاتا اور جب لوگ جیسے قریب آتے اور جب حضرت سے کہا گئے کہ دکھاؤ موجزہ اگر آپ پیغمبر تو آپ کو کہا گئے لاتھی پھینکو فیضہ یحیت انتصا ایک عظیم سام بن گیا پھنکار رہا تھا سرونیوں کی اور مصریوں کی تمام جادو اور سحر ان کی جڑے کٹ گئی ختم ہو گئے ہر دور اور ہر زمانے کے انبیاء علی موجزات وہاں کے لوگوں کے ضرورت کے مطابق اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لئے کامل سامان ہوتا تھا عیسیٰ مسیح آخر انبیاء بنی اسرائیل ہے اور اس وقت ترقی دنیا نے بہت کی تھی ایوی عیسائی دنیا کی ترقیات کے دعویدار ہیں دنیا کی قومیں ہیں دنیا کی قومیں دنیا کو سنبھال نہ جانتی ہے اور ویران کر نبی ظلم اسے تم میں بھی سب سے آگے چھوٹے بچے جیسے صبح سے شام تک کھیلتے کھیلونے لگاتے پھر شام کو توڑنا شروع کر دیتے اٹھا کے سارا ختم کر دیتے خلق اتفال نجوز مرد خدا مولانا روم کہتے اہل دنیا تو بچے وصیب آنے عقل کہاں تو ان کے ہن طب حکمت ڈاکٹری سرجری اروج پر تو عیسیٰ علیہ السلام کو موجزات دیئے گئے ایک موجزہ یہ دیا گیا کہ کور کا مریض برس کا مریض حضرت کے دم سے ٹھیک ہو جا تھا اور مادرزاد اندہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور نابی نہ ہو دکتر صاحبان کہتے اس کا علاج نہیں ہو تھا اس کے ساتھ روشنی آتی ہی نہیں ہے انی عبر ال اق مہا حیث علیہ السلام اسے دم کر کے اور وہ ٹھیک ہو جا روشنی بہار ہو جاتی تمام حکمت طب اور ڈاکٹری یہاں آنکہ ختم ہو جاتی ہے کہ کسی میں روح لٹا دے لیکن مرہ ہوئے کو حصال السلام کہہ دیتے تھے کہ خم بِعِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے آپ کھڑے ہو جائیے تو وہ زندہ ہو کے اُٹ جا کیونکہ موجزات کا مقصد ہی علوہیت کی عظمت منوانی ہے اور نبی کی صداقت منوانی ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا رسول امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت بہت گر گئی تھی لوگ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے پانی کی جگہ شراب پیتے تھے ننگ ہو کے تواف کرتے تھے لوٹ کسوٹ پر فخر کرتے تھے مخالف کی کوپڑی میں شراب پیتے تھے اور تالیہ بجانہ اس کو نماز سمجھ دیتے قرآن نے یہ نقشے پیش کیے رب الزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل تعلیم اور تربیت سے مالا مال فرمایا وہیں آراب انہی خصلتوں کے حامل لوگ اسی معاشرے کے پیدائش اور افضائش وہ جب پیغمبر کی ایک نظر میں آجا دے دور فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا آئے آئے دور فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بھی نہ کر دیا خود نہ تے جو راب اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی یہ شان بیان کی نون والقلم وما یس کر مانت بنیمت ربک بمجلوع وین لکا لأجرا غیر مملو وین لکا لعلا خلق عزیم ہر اطا آپ کو جو اخلاق عطا ہے آپ کو جو صیرت و صورت ہم نے دی ہے آپ کو جو کائنات کے لیے نمون ہدایت گنجین رشد ہدایت بنایا یہ بے مثال لائے لیکل نبی فی الانام فضیلت ہر پیغمبر کو ایک برطری اور موجزہ اطا لیکل نبی فی الانام فضیلت و جملت ہا مجموعت لمحمد وہ سارے موجزات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ سلم کو عطا فرمائے اور پھر قرآن قریب آسمان ہی نسخہ قطی یقینی وہی کا نظر بس ایسی لوگ اس کو الہامی کتاب کہتے ہیں ایک کلمہ کفر ہے قرآن الہام نہیں الہام تو مجھے بھی ہو سکتا ہے ابھی جب لٹسی کر خراب تھے مجھے الہام ہوا کہ آپ تقریف نہ کریں لیکن میں فوراں سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے قرآن نے جب الہام کے ذکر کی تو کہاں کہ پہلے یہ شیطان کرتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا یہ دیں تقویٰ تو نہیں سکتا تھا کہ یہ وحی ہے مسلمان وحی کو نبی کے بغیر کسی اور کے لئے نہیں مانتے تو اس نے کہاں یہ الہامی کی طال ہے انہی کے پراپیگنڈوں کے شکار باز نیم مذہبی سیاسی لوگ وہ قرآن کو بھی الہامی کہتے ہیں میں نے ایک مجلس میں ان کو کہاں کہ ایہاں ذا القرآن آپ کہیں دو طور طریقے سے مجھے یہ قرآن آتا ہے وحی میں تردد نہیں ہوتا تعلل نہیں ہوتا تشکک نہیں ہوتا کوئی کمی اور فطور حلل واقع نہیں ہوتا الہام تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اس لئے علماء دین کہتے ہے قشف الولی و کسی بھی ولی وزرگ غوث کتب بڑے سے بڑے خدا رسید بشر انسانی کا الہام کشف خواب کرامت یہ دلیل نہیں ہے شریعت کے موافق نکلی شریعت تو پہلے سے موجود ہے الہام ہو کہ نماز پڑھو ٹھیک پڑھو شریعت الہام ہو کہ آج کوئی نماز نے پڑھو شیطان کی طرح سے لم یقبل یرد بیکار بات فضول ترین بات اور اولیاء کہتے ہیں اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے تو مکیہ نہیں اڑتی کیا اور اگر کسی کو سمندر پر چلتے ہوئے دیکھا تو یہ خس و خاشاک بھی پانی پر تیرتے دوبتے توڑی اس سے نہ ڈر دیکھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سنتوں کا متبع ہے یا نہیں و سید الطائفہ شیخ الاولیاء اب القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کبار اولیاء میں سے بہت اونچ علماء و فقہ میں سے ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور سال بر قیام کر کے پھر جانے لگا تو حضرت صاحب نے پوچھا میاں کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہیں کہ میں نے سنائے کہ آپ ولی ہیں اور آپ کی کرامت دیکھنے آئے تھا لیکن مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو اپنے عبدالقاسم جنید بغدادی نے بڑی حیرت سے کہا سال بر میں کوئی کرامت دیکھنے میں نہیں کہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھ حضرت صاحب نے کہا اس سال بر میں ہمارے آ رہے کہ کوئی کام سنت نبوی کے خلاف دیکھا ہے اس شخص نے کہا سنت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھ حضرت صاحب نے کہا امتی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کا مطبع ہو اس کے علاوہ سب دجال کے خیالات اور متلبسین کی ادائیں ہیں اس سے بچنے میں خیر ہیں اس لئے صوفیاء کہتے کہ کرامت کا ظہور ولی کے لئے شرم کا بائے سے جیسے خاتون کے حیث کلو کو پتہ چل جائے تفسیر روح المانی صورت یونس کرامات پر علوسی نے کلام کیا اور نکب بزرگان دین کہ جب کرامت معلوم ہو جاتی تو وہ شہر کو چھوڑ دیتے کہ رسوائی کی جگہ ہو گئی اتنے ایک راست اب پیر اور بڑے بڑے دستگیر آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کرامات کے ڈنڈو رے پیٹ رہے ہیں ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی موجزات ہے ایک قرآن کریم جیسی کتاب آپ کو عطا ہوئی جو تمام ہدایات اور رشکہ عظیم گنجیدہ ہے خیر اور شرف فضل اور تقوی عبادت اور طاعت انسانوں کے کام آنے والی بھلائی اور اللہ کو رازی کرنے والے عقائد اور عمال سب قرآن میں موجود سیدھے راستے کا خزانہ ہے اللہ اور دوسرا موجزہ آپ کا کہ آپ کی خدمت اور صحبت کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا گیا تھا صحابہ کرام کا وہ آپ کی صحبت تربیت اور صحابہ 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 حواری ستر ستر یا تین سو ان کے نام نہ معلوم ہیں اور ان سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے اصحاب نہ معلوم ہیں اکر دکھ بڑی مشکل سے کئی بلے گا لیکن ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ سلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن جیسے قائم دائم ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا صحابہ کرام کی جماعت بھی تربیت یافتہ ہے علم اور عمل سے آراستہ پیراستہ ہے جس طرح آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ موجود ہے اور موجود اصحابی کن نجوم آسمان کے ستاروں کو دیکھو بی ایہم اقتدائتم احتدائتم یہ سب ہدایت کے ستارے پڑے خاک جل جائے جل جانے والے صحابہ کی کسرت کامل علم اور تربیت ایمان اور آمال میں ان کا میراج ترقی پر فائز ہونا یہ قرآن سے ثابت اللہ فرماتے یہ پک مومن ہے ان کی بخشش اور ان کے عزت کی روزی دونوں یقینی چیزیں رضی اللہ انہم اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں خدا نے ان کو یہ شرف و عزت عطا کی کوئی اور ناراض اور اپنا مو پیٹ رہے لولہان ہوتے رہے کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد کی سزا ملتی ہے جن کے عقید اور عمال خراب اور اللہ حفاظت فرمائے تو دیکھو کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو دنیا کے اندر خود اپنے ہی لوگ آگ میں جلا لیتے ہیں ہندو کو کتنی قوموں کے عادت یہی آگ شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے وہ وہاں پٹھیں گے کچھ ایسے ہیں کہ دیر نہیں خود ہی بیٹھ جاؤ خود ہی رونا شروع کر و مہتم بناو کیونکہ آپ نے زیادتی بہت زیادہ کی قرآن جیسے کتاب میں شک کیا ہے اور صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کی عظمت فضل شرف میں آپ نے حرف گیری کی ہے سزا کے مستحق ہو اللہ جل جلال امت مسلمہ کی فاظت فرمائے شر اور مفاسد سے بچائے و آخر دعوان آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز سے فارغ اللہ ایک جلیوی لاش ملی ہے کہ وہ لاش مسلم کی اگر مسلم کس طریقے سے پتہ جلا ہے معنی لاش سے ہی پتہ چلتا ہے جب لاش جلیوی تو پتہ تو نہیں جلے گا لیکن مسلم آبادی میں ملی ہے تو مسلمان کی لاش وہ خوہاں نے ایک قائدہ یہ بھی نقل کیا ہے کسی ایسے علاقے میں کہ وہ مسلم کافر دونوں ہیں پھر تو مشکل ہوگا اور جنازہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا ویسے بھی جب لاش مسہ ہو پہچان سے باہر ہو تو قائدہ یہ ہے کہ جنازہ نہ پڑھا جائے محرم میں بعض لوگ شربت اور حلیم وغیرہ ایک دوسرے کے گھر اور یزیدیوں نے ان پر پانی بن کی تھا تو ان کے عیسی علی سواب کے لیے ہے لیکن رفتہ رفتہ اس نے روافص کے ساتھ تشبع اختیار کی اس لئے یہ نہ ہو تو اچھا ہے ہاں ویسے ایمہ کربلہ شہدہ کے لیے عیسی سواب میں آپ کوئی بھی کھانا پینا کوئی مخصوص چیز نہ ہو فقراء مساکین کو کھلائے پہلے یا بعد میں سواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو آدمی داڑی کو رنگ لیتا ہے اور جب وہ غسل کرتے تو غسل ہوگئے رنگ سے تو غسل ہو جاتا ہے لال داڑی والے بہت ہے ان کے غسل ہو رہے کالی داڑی والے میں نکل آئے اب تو بہت رنگ عام ہوگئے فجر کی ازان کے بعد سے لے کر فجر کی فرض نماز تک قضا نماز پڑھ سکتے جی پڑھ سکتے معلوم قضا نہ معلوم نہیں کافر بچہ جب فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گئے جانم میں اس میں سکوت بہتر ہے ایک روایت میں اللہ اعلم بما کانو عاملی بڑے ہو کر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا اس کے مطابق اللہ کو پتائے دوسرے جواب یہ ہے کہ جہاں ان کے ماباب جلیں گے وہاں وہ ہوں گے تیسرا یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے یہ امام آزم کی رائے دس محرم ستار زمین جنت بنے اس جن شرون غرق ہوا اس دن یوسف علیہ سلام کوئے سے بار رہے زمین پر بارش پہلی بار ہوئی یاکوب کی بنائی لوٹائی انہ اس مچلی کے پیٹ سے بار رہے ابراہیم وعیسی پیدا خدیجہ کا نکاب سے ہوا حسین کی شہدت بھی کچھ باتیں صحیح ہے کچھ غلط بارال اشور محرم محترم دن ہے اور اس میں ایک واقعہ کربلا کا بھی پیش آئے رمیس بن ملحان کے بارے میں بتائے کہ یہ کون تھی اور ان کا کوئی واقعہ کتابوں موجود ہے وہاں دیکھ مگر یہ خیال رہے کہ دشمنان صحابہ سے مشابہت نہ ہو حضرت عدیسہ بنت ملحان کے بارے میں بتا دی یہ سب رجال کی کتابیں بری بڑی ہیں نماز کی کتاب میں لکھا مسبوخ دوسرے سلام کا انتظار کریں بعض لوگ پہلے سلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ احتیاط ہے جب یہ یقین ہے کہ نماز پڑھ لی گئی تو پہلے سلام کے ساتھ ہی اٹھنا جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کے ذمہ سے جسہو ہوتا ہے اسی دوران یاد آتے تو احتیاطا دوسرے سلام کا خیال لگا جاتا ہے ورنہ سلام اول کے بعد اٹھنا صحیح ایک اسے قربانی کی استعداد ہو کیا صرف بیوی کی طرف سے قربانی کی جائے کیونکہ بوجہ زیور بیوی صاحب ہے ہاں جو صاحب صاحب ہے اس قربانی واجب ہے دس محرم یوم اشورہ روزہ رکھنا یا دو روزہ رکھنا دو روزہ رکھنا بہتر ہے اور ایک سننا دور جائے تھی انجابر ابن عبداللہ قاد رسول اللہ صلی صلی فجالون فی اول الدعا فی وست واغ کوئی روایت نہیں ایسی غلط بات ہے ایسی نہ کر بات ہے آپ نے کہا ہے ازا دعوتا فحمد اللہ سم سل لن نبی سم سل توتا ابن سنی عمل اليوم واللیل ترمیزی کتاب الدعوات جامع الدعوات دیر سے آنے کی صورت میں نماز میں شامل ہونے کی وضاعت فرمائے اگر امام سجدہ یا قائدہ میں اللہ اکبر کر شامل ہو جائے اللہ اکبر کر ہاتھ باندھ ضروری تو نینے ضروری نہیں بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ کے پر اللہ اکبر کر جائے جو ہم لوگ نو اردس محرم کی چھٹی بناتے کیا یہ صحیح ہے برائے محرم اصلاح فرمائی چھٹی تو شیعوں کی وجہ سے ہے کوئی شکی نہیں آپ کی چھٹی نہیں آپ کی دور چھٹیا بہت ہو رہی ہے آپ کی جگہ جگہ مساجد روکی جاتی ہے آپ کے راستے بلاگ کیے جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں بس چھٹی کرو عیش بناو حرمت مسحرہ کے مسئلے کی تشریق کریں یہ ہدایہ کا مسئلہ ہے اس مجلس کا نہیں آج کر امام مالک شافیو احمد انظرات کے مذہب کے ماننے والے کون سے ملکوں میں ہے عرب ملکوں میں سب ہے تقریبا شیعہ مذہب کے ماننے والے کس ملک میں پاکستان میں جا رہے اور بڑائے جا رہے ہو دودھ پینے والی بچی یا بچہ ماں کی گود میں بشاب کرے ماں نا پاک ہو جاتی یا نہیں نا پاک ہو جاتی بشاب نا پاک ہے مسئلہ تو غسل اور نزہ کا ہے جب آدمی نے زور کی چار رکعہ سنت نہیں پڑی وہ جماعت میں شریک ہوگی اور جماعت کے بعد وہ کس ترتیب سے پہلے چار سنت پر دو یہ قوی ہے میں نے خواب میں چار بار سوری اخلاص ایک بار سوری کو سر پڑی اس وقت آپ اور آپ کے رفقہ حرم شریف کے سفر پر جا رہے تھے اور سب کچھ آپ کی مجھے سامنے پڑا ہے یہاں کے تعلیمات سے آپ کو فیض ہے اور انشاءاللہ سورہ اخلاص چار بار یعنی اقیدہ زیادہ مضبوط ہے اور سورہ تک ایک بار سنت کی طرف کمزوری ہے اس کی بھی آبندی ضروری ہے تین وطر پڑتے وقت تیسی رکعت میں تلاوت کرنے کے واللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانا بھول جائے اور رکو میں چلے جائے سجدہ سو کرنا پڑے واپس جانے کی ضرورت نہیں حلیم جو کہ محرم کا بنائے ہوا حلیم کھانا درست ہے حلیم تو چٹ پٹی چیزیں کھو لیکن روافظ اور ان کے مشابیت نہ ہو حلیم جو کہ اللہ کا صفاتی نام ہے وہ حلیم اور ارپانگل اس کو یہ فکر آگئی کہ میں خدا کا نام کھا رہا ہوں جس کے معنی بردبار کہیں جس کو ہم نے کھانے کا نام دے دی یہ بارہ کھانے کے نام ہو چھوٹی ہوئی رکعت جب پڑے گئے اس میں سنا پڑ سکتے آزان نماز اور رقامت کا جواب دیتے ہیں لیکن کیا مرغی کی ازان کا جواب دینا چاہیے حدیث شریف میں کہ جب مرغ آزان دے تو آپ اللہ اکبر وللہ الحم پڑے کیونکہ انہو رعا ملکہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا اور جب گدہ ہنہ نات آت تو اس نے شیطان کو دیکھ آئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھ سنا ایک مرغ فرشتے کو دیکھ دی درست تیرونی شریف کے حدیث میں عیسائیوں کے مذہبی تہور تہوار کرسمس کی بارک بات دینا چاہیے ہاں ہو رہا ہے ضرورت نہیں مسلمانوں کو ان کے دینی رسوم نہیں کرنی غیر ملک کی سفر درپیش آپ سے دعائیں اللہ سفر بخیر فرمائے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گر پر چار رکعت نوافل پڑھ لے اللہ تعالی آپ کی واپسی تک چار فرشتے مقرر کرے گا ہر علم مہدین کا کیا خیال یہی ہو رہا ہے شہر بر میں مجبورا اگرچہ فتح عالم گیری میں ہے اس طرح بھی مقروح ہے مگر لوگوں کے ہاں جگہ نہیں ہے اور بائر میدان تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالی افادت فرمائے کیا جنازے میں یہ دعا حدیث سے ثابت سعودی عرب میں جس شخص پر حد لگائی جاتی ہے سر کلم کے اس کا جنازہ نہیں پڑھ دے آپ فرمائے محدود کا جنازہ ہوا ہے جس پر حد نافذ ہوئی وہ مسلمان کافر نہیں ہے سوائے مرتد کے کہ اس کا جنازہ نہیں ہے ہاں بڑے علماء اور اچھے لوگ شریک نہ ہو تاکہ اس سے نفرت ضائر ہو تیلیفون پر نکاح تو نہیں پڑھ سکتے نکاح کی اطلاع ہو سکتی ہے اطلاع کی صورت میں وہ بھی دو مسلمان کے سامنے کہ فلان فلان کی بیٹی فلان کی وقالت اور شہادت سے میں نے اتنے عوض مہر کے بدلے میں بنکاع شریعہ محمدیہ قبول کی ہے نکاح منقل ہو جائے زکاة کے پیسے سے سونے اچاندی خرید کر مستحق کو دینا کیسا ہے زکاة کے پیسے سے سونے اچاندی خرید کر مستحق کہ زکاة کو دینا درست ہے داکھ اسلام صرف شاہد حسین کے صرف نے اختیار فرما تھے کہ ایلی کا پانچ سالہ دور میں بڑے بڑے فتنے مرپا ہوئے خوارت پیدا وغیر وغیر مگر حمیر معویہ کے بیس سالہ دور میں پورے عالم اسلام میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا سالہ دور پرام اسلام خوب پھیلا فتوات ہوئی خود معویہ راشد ہے کہ بار صحاب سات مگر ہم نے سنت خلافت خلافت راشد میں شمار نہیں کرتے بارحال معویہ کا دور بہت مناسب ہے پھر بیبو حضرت علی کے سامنے محجوج ہے اور ادائے میں لکھ ہوا ہے حق علی کے ساتھ تھا حضرت معویہ رضی اللہ عنہ سے اجتحادی غلطیہ بہت ہوئی ہے اور ڈاکٹر اسرار قابل اعتماد شخص نہیں ہے علم میں مجھے صلی اللہ تک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جہاد میں حضرت تیری کے اعرابہ کسی خلافہ رجی میں اسے جہاد میں شریک نہیں ہوئے کیا یہ بات صحیح ہیں سب شریک ہوئے مسلمان کو گالی دینے بیت اللہ کیران زیادہ بڑا گناہ کیا یہ حدیث ہے مجھے نہیں ملی جلر کے پاس ایک شخص آیا اس سے کہ سونے کی بالی بنائے جلر نے اس کو سونے کی بالی بنانے کی دی خرید نوارے نے کہ پیس بعد میں دوں گا کچھ جنوبات کیا جائز یعنی سونہ ادار لینا جائز نہیں بے صرف میں نق دونا ضروری ہے اس کے لئے خود زرگر لوگی ہیلے بتاتے ہیں وہ کہتے بھئی بیس ہزار روپے کا سونہ ہے مسئلہ تو کہتے کہ سونے کا سودہ تو ادار میں ناجائز ہے بے سرف کے لئے طرفین سے نق دونا چاہیے البتہ آپ مجھ سے بیس ہزار روپے لے اس کا سونہ خرید اور بیس ہزار روپے مجھے آپ اتنے مہینے بات دیں وہ جائز ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کی نکاح میں دے دی جو منقوح تھی تو اس باپ میں سر قلم آئے تابیس پہننا اس کو گلے میں لٹکانا یا ہاتھ وغیر بربان یا دیوار وغیر درست اور صحیح ہے غیر مقلل ایک حاصل مسافہ کرتے گمراہ سنت کا دشمن ہے اس کو سنت قرار دیتے جھوٹ بول ہے امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے باب المصافحہ اے اخذ الید دونوں ہاتھ ملانے اے اخذ الید نہیں کہا توبہ میرے لڑکا بار بار ایک کتاب میں قتل فیل ہو جاتا ہے شہاب بشے فیل کو اتنا خوش خد لکھا ہے کہ قتل بنایا اسے غیرتی انسان کے لئے تو فیل ہونا قتل سے کم نہیں ہے مگر اتنی غیرت اب کہا رہی دے اور اس کو پانس ہونے کی غیرت دے ایک عزیز کا پورا گرانہ آگ میں جلس گیا ایک جوان سالہ بچی فوت ہو گئی باتی لوگ اسپتال میں داخل اللہ تعالیٰ ان کو اس صدبوں کا عجر آخرت میں دے اتنے بڑے حادثے کا بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا اللہ آخرت میں اس کو ہر طرح آگ سے بچائے ہمارے مامو بیمار ہے اسپتال میں رب بلعظت ان کو صحت شفاظ ہے میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں اللہ تعالی عزت کا حلال کا روزگار عطا فرمائے ہاں اسلامی نام نحاد بینکاری نام نحاد اسلامی بینکاری پر مشتمل ہمارا نمبر بھی شائع ہوا ہے تین مہینے کا نام نحاد اسے لو اور پڑو اور بار بار پڑو اور اور مسلمانوں کو بھی تجل فتنہ اور تباہی سے بچانے کی کوشش کرو اور اس میں جو میں نے کچھ لکھا ہے ابتدا میں بیش بیش میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرائی امت کو اسلامی بینکاری کے بہانے حرام خوری سے بچانا مومن کا فریضہ ہے خدا کا شکر ہے کئی سال تک میں تن و تن ہا تھا اب پاکستان کے چار سو بڑے مفتیوں نے اس مسئلے پر سہر حاصل باز کر کے اس کی ضرورت اور افادیت کے پیش نظر ہم نے محنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر سیمائی اس پر شائع کیا ہے آپ اس کو حاصل کرے اور دوستوں کے لئے بھی لے اور ان کو آگے بڑھائے انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ حرام سے پاک ہو جائے گا الحمدللہ یا رب العالمین نستغفر اللہ و نسال السلام و نافیہ لا الہ اللہ وحد لا شریک لہ المل لہ الحمد و لہ کل جن قدیر کچھ لوگ اور بھی بیماران ہیں ہمارے بزرگ نسار بھائی جو فوت ہوئے ہیں اور اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے بیٹوں میں ان کی صلاحیت کرامات بزرگی قائم دائم رکھے اور ان کے خاص دوست اور رفیق محمد آقل صاحب علیل ہے اپریشن تو ہوا ہے گھر پہنچ اور بھی بہت سارے لوگ جو مختلف اوقات میں مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور آپ سے بھی دعا کرانے کے لئے درخواست کرتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں خدا ان سب کی دعا قبول فرما ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما ان کی اور اماری مشکلات حل فرما اور پورے معاشرے میں حلال اور عفت پاک دامنی اور عزت توحید اور سنت حق کی حمیت و نصرت عام فرما شہر اور ملک امن کا منبع اور مرکز بنا دینی اناصر دینی اقدامات دینی گرمجوشیاں دینی آن بان اللہ پہلے سے بڑھ کر روبت رقی رکھ صلی اللہ تعالی